السلام علیکم دوستو آئیے پہلے یہ ویڈو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا موقف آپ کے سامنے آپ نے مولانا صاحب کا انٹریو بھی کیا تمام چیزیں انہوں نے وضاحت کے ساتھ آپ کی انٹریو میں اس کا ذکر کیا قوم کے سامنے کہ آٹھ فروری کا الیکشن وہ شرمنا کا الیکشن ہے جس کے سامنے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بے شرمی کے میدان میں نہ ہونے کے برابر ہے تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے اس کو مصرد کیا ہے اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے ایک فیصلہ کیا ہے ایک تو الیکشن کو مصرد کرتے ہیں دوسرا پارٹی کے حوالے کیا ہے کہ ہم نے آئندہ اس سسٹم کا حصہ بننا ہے یا نہیں بننا ہے جو کرپٹ سسٹم ہے جس کو مولانا صاحب نے پہچھلے دن کرپشن کی بات کی کہ سیونٹی سکس اور سیونٹی فائف یئرز میں اتنی کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں نے نہیں دیکھا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جو آٹھ فروری کو ہوا ہے ووٹ کے بنیاد پر اور ڈاکہ ڈالا گیا عوام کے حق پر جو ووٹ ہے اور کس کے ذریعے نوٹ اور طاقت کے ذریعے اب جمعیت علماء اسلام اسی تسلسل میں جمعیت علماء اسلام سندھ لیں جلیہ کا حصہ ہوتے ہوئے کیارہ جمعاتیں ہیں یا دس جمعاتیں ہیں یا آٹھ جمعاتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا احتجاج کا دانجلی کے خلاف بے قیدگیوں کے خلاف بے ضابطیوں کے خلاف اور ڈاکہ کے خلاف جو ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے احتجاج ہے ایک جمعوری حق ہے اس سلسلے میں آج وہ نکلے دے آپ کو خود اندازہ ہے کہ کارکنوں کو بھی گریبتار کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے لٹری چارج بھی ہوئی ہے آپ کی فورم سے اس کا شدید الفاظ میں میں مضمت کرتا ہوں اور سندھ حکومت کو میں یہ کیا رہا ہوں کہ ابھی تک تو آپ کا ہانیمون ہے نا آپ نے ابھی سے اتنی تشدد سے آغاز کیا ہے آپ وہ پارٹی ایپی پرس پارٹی جمہوری حوالے سے ان کی ایک جبدی جہد ایک تاریخ ہے ذرفقال علی بھٹو اسی جمہوریت کے آر میں ان کو پانسی پہ لٹکایا گیا چڑھایا گیا اور اللہ ان کی مغفرت کرے آئین جو آئین ہیں آج ان کی مرہولی منت ہے اس کے ساتھ مفتی معمود رحمت اللہ علیہ صاحب بھی تھے شاہمد نورانی صاحب بھی تھے دیکھیں نا تو آپ جمعیت علماء اسلام کو کیسے غیر جمہوری پارٹی کہہ سکتے ہیں ان کی جمہوری حق کو کیسے آپ انتہا پسندی کہہ سکتے ہیں اور بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور بینظیر بھٹو اور آسف علی زرداری صاحب گیارہ سال گیارہ سال جیل میں رہے ایک جمہوری جدو جیل ہے لیکن اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کی بھی ایک جمہوری جیل ہے اور جو پرس پارٹی اور ہمیں کٹے رہے پی ڈی ایم میں ہمیں کٹے تھی پی ڈی ایم میں ہمیں کٹے رہے پی ڈی ایم میں ہمیں کٹے رہے آسف علی زرداری صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کے بڑے اچھے تعلقات لیکن آج آپ نے جمعیت علماء اسلام کی کارکنوں پر صوبائی سنگ کی قیادت پر آپ نے لاتی چارج کی آپ نے اس کی تضلیل کی آپ نے اس کی بتوقیری کی آپ نے اس نے توہین کی اس بنیاد پر کہ وہ اپنا جمہوری حق جو احتجاج ہے اس کو استعمال کرتے ہیں تو پھر کہاں گئی جمہوریہ ٹھیک ہے آخیل صاحب اس پر آپ آئیے گا بتائیے گا جو فرما رہے ہیں حمداللہ صاحب جی حفظ حمداللہ صاحب سے بڑا اعترام کرشتہ ہے میرا اور یقینا یہ درست فرما رہے ہیں کہ جمہوریت میں احتجاج اور اپنا جو احتجاج ریکارڈ کرانا یہ سب پارٹیوں کا حق ہے مگر تھوڑا سا حفظ حمداللہ صاحب یہاں تھوڑا زیادی کر رہے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ سن حکومت پیپلز پارٹی کی ہے یہ تھوڑا سا میں ان کی نالج کے لئے بتا دوں کہ یہ ابھی نگران حکومت ہے سن حکومت پیپلز پارٹی کی ابھی بنی نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ احتجاج یقینا ان کا حق ہے لیکن یہ کون سا احتجاج ہے کہ آپ اسمبلی کے اوپر چڑھا کے اور احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور اپنا احتجاج کر لیں ماضی میں بھی آپ نے کیے اور آپ اسے پہلے بھی آپ نے پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ ملکے ملکے ہوروں کا ایک بڑا اپنا اجتماع کی ہے اس وقت بھی میں نے یہ کہا جو ان کے جیر پگاڑا کے رینماس آتے کہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بیس لاکھ ہور اس وقت موجود ہے چلو اگر تھوڑی در کے لئے میں مان بلوں کہ بیس لاکھ ہور موجود ہے ماضی میں ایک بڑی قاوت رہی ہے کہ سر پیر پگاڑا کا اوٹ بھٹو کا تو کیا جیر یہ کی جو پچھلے آفتے اعتجاج ہوا ٹھوڈ بلازا کراچھی پہ وہاں انہیں نے اپنی یہ بین سلاکھ لوگوں سے بکاو لے ان کے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے آٹھ پروری کو اوڈ ہمیں کیوں نہیں دیا ہے آپ نے کیوں پیپس پارٹی کو اوڈ کیا ہے تو باقی میں یہ کہوں گا کہ بلکل اعتجاج ان کا حق ہے اور پھر دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کاش یہ اعتجاج آفیز عبداللہ صاحب کی پارٹی خیبر پختنفاہ میں کرتے جہاں ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے سیٹے جو نا وہ پی ٹی آئی کو دے گئی وہاں تو پی ٹی آئی کے ساتھ وہ بغلگیر ہو گئے وہاں تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے وہ تحریک چلائیں گے مگر سمجھ بھی نہیں آ رہے کہ تحریک جو بینیفیشری پارٹی ہے پی ٹی آئی ان کے خلاف نہیں بلکہ پیپلز پارٹی اور نون لکے خلاف کریں گے تو یہ میں ایک سیاسی کارکن کے ناتے جو نا میرے سمجھ سے بلاتا رہے کہ یہ اتجاج اور یہ تحریک آخر وہ پیڑ گیا ٹھیک ہے مندوخیل صاحب یہ ہمیں بتا دیں ناظرین کو یہ بتا دیں کہ جو کراچی میں سک سیچویشن ہے وہ کہنے جی دھرنا ہے اور ابھی بھی ایک ٹینشن ہے تو کیا سٹیپس لے رہی ہے سندھ کی گورنمنٹ اس پہ نہیں وہ دھرنا تو ختم ہو گیا تو دفیوز سیچویشن وہ درنا جو اتجاج تھا اور اتجاج کیا تھا مین شارعہ فیصل لو نے بلوٹ کی ہے لیکن انہوں کا حق ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی تو سوچیں کہ وہاں عوام دشواری بھی ہے سیکشن 144 سیکشن 144 لگا ہوئے بی بی سیکشن 144 لگا ہوئے بی بی جی بالکل لگا ہوئے بالکل لگا ہوئے اور پہلے سے لگا ہوئے اور اتجاج کے لئے آپ کو پتا ہے مگر انہوں کی باوجود میں کہتوں کہ ٹھیک ہے ان کا حق ہے مگر عوام کو نقصان پوچھنا عوام کو بلکل ٹھیک کہ عوام کے لئے جی فوکس کر کے آپ نے رسطہ کھلوائے اتجاج کہا کے سیکشن 144 means اجازت لے کے مگر عوام کو مگر عوام کو مگر عوام کو سیکشن 14.11